ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیو اینا فولز پاراڈائز بجرہ خان سارا سناکہ دی کاؤک پارو کی نیوز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مزوان وقار حسین ہم سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کرونا وائرس کے وار جاری ہیں پاکستان میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران عالمگیر محلق وبا کی چوتی لہر نے مزید ستاون انسانی جانے ضائع کر دیں ایک ہی روز میں تین ہزار سات سو ستاسی نئے مریض ریجسٹرڈ کر لیے گئے ترقی پذیر ملکوں کے لیے غزائی کلہ سب سے بڑا چیلنج ہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے پاک برطانیہ کا بہامی دلچسپی کے مختلف شعبوں پر تعاون بڑھانے پر اتفاق شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ اغوانستان کے حوالے سے لگائے گئے تمام اندازے اور پیشنگوئیاں غلط ثابت ہوئیں ورلڈ فوڈ پرگرام چھ خصوصی تیارے اور دو ہیلیکاپٹر سلام آباد پہنچ گئے یو این فوڈ پرگرام املہ اغوانستان میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے گا کراچی میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دار بارش موسم خوشگوار ہو گیا بجلی کی آنکھ مچولی موسم کا حال بتانے والوں نے اربن فلڈنگ کا خطشہ ظاہر کر دیا کرونا وائرس کے مضبط کیسز میں اضافے کے بعد پنجاب میں سکولز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا وزیر تعلیم پنجاب کہتے ہیں کہ سکول بند کرنے کا فیصلہ کرونا کی غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ٹوکیو پر ایلمپکس میں پاکستان کے ہیدر علی نے گولڈ میڈل جیت لیا ہیدر علی کہتے ہیں کہ دورانے ٹریننگ خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کرونا وائرس سے 57 افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 26,035 ہو گئی ہے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 11,51,578 ہو گئی اس حوالے سے مدید جانتے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3787 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں 397,694 سن میں 4,35,169 خیبر پختونخواہ میں 1,63,677 بلوچستان میں 32,329 گلگت بلتستان میں 9,993 اسلام آباد میں 1,242 جبکہ آزاد کشمیر میں 32,329 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 1,89,31,365 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 10,55,466 مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 5,606 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پنجاب میں 11,989 سن میں 6,932 خیبر پختونخواہ میں 5,041 اسلام آباد میں 868 بلوچستان میں 349 گلگت بلتستان میں 174 اور آزاد کشمیر میں 702 مریض چاند سے ہاتھ دو بیٹھے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ دنیا میں محولیاتی تبدیلی غربت غدائی ادمے تحافظ کے چیلنجز ہیں کرونا وبا نے دنیا بھر میں مسائل پیدا کیے ہم صاف اور سرسب پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر آزم عمران خان کا کہنا ہے کہ ترقی پذیر ملکوں کے لیے غزائی قلت سب سے بڑا چیلنج ہے ہم صاف اور سرسب پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں وزیر آزم عمران خان نے چین میں منعقدہ فورم سے ورچول خطاب کرتے ہوئے کہا دنیا میں محولیاتی تبدیلی غربت غزائی ادم تحافظ کے چیلنجز ہیں کرونا وبا نے دنیا بھر میں مسائل پیدا کیے ترقی پذیر ملکوں کے لیے غزائی قلت سب سے بڑا چیلنج ہے عمران خان کا کہنا تھا کہ غربت کے خاتمے کے لیے چین رول موڈل ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے زمینوں کو بنجر ہونے سے بچایا جا سکتا ہے ہمارے احساس پروگرام نے کرونا کے مسائل حل کرنے میں مدد دی وزیر آزم نے مزید کہا کہ ہم صاف اور سر سبز پاکستان کی جانب بڑھ رہے ہیں بلین ٹری منصوبے کے تحت ایک عرب درق لگا چکے ہیں برطانوی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا قبل از وقت ہے دیکھ رہے ہیں طالبان کیا رویہ اپناتے ہیں عالمی برادری افغان عوام کی مالی امداد جاری رکھے گی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وزیر خارجہ مغلوم شاہ محمود قریشی اور برطانوی وزیر خارجہ ڈومینگ راپ کے ماہ بین وزارت خارجہ میں وفوت کی سطح پر مذاکرات ہوئے مذاکرات میں نمائندہ خصوصی برائے اغوانستان ایمبیسیڈر محمد صادق سیکریٹری خارجہ سوہیر محمود اسپیشل سیکریٹری خارجہ رزا بشیر تارر اور وزارت خارجہ کے سینئر اکثران بھی شریک ہوئے برطانوی وزیر خارجہ نے کابل سے برطانوی شہریوں اور سفارتی عملے کے انخلہ میں موبنت پر وزیر خارجہ مغلوم شاہ محمود قریشی اور پاکستانی قیادت کا شکریہ دا کیا اس موقع پر وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اتمنان بخش بات یہ ہے کہ اغوانستان میں حال یا تبدیلی کے دوران کوئی خون خرابہ نہیں ہوا تالبان کی قیادت کی جانب سے عام معافی حقوق کے تحفظ اور اغوان سرزمین کو کسی کے خلاف استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی کے مطالق بیانات حوصلات زاہیں یہ اغوانستان میں چالیس سال سے جاری جنگ و جدل کے خاتمے کا ایک سنہری اور تاریخی موقع ہے عالمی برادری کو نوے کی دہائی میں کی گئی خلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اغوانستان کی انسانی اور مالی معبنت کو یقینی بنانے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا ہمیں اس نازو پاکے پر آمن مخالف قوتوں اسپوائلرز پر بھی کڑی نظر رکھنا ہوگی جو اغوانستان میں آمن کابشوں کو سبوتاز کرنے کے لیے متحرک ہیں اغوانستان کے لیے خوراک پہنچانے میں پاکستان کی معاونت جاری ہے زمن میں بین الاقوامی فوڈ پروگرام کے تحت چھے خصوصی تیارے اور دو ہیلیکاپٹر بفاقی دارالحکومت پہنچ گئے مدید ایوال اس رپورٹ میں اغوانستان کے لیے خوراک پہنچانے میں پاکستان کی معاونت جاری ہے پین الاقوامی فوڈ پروگرام کے تحت چھے خصوصی تیارے اور دو ہیلیکاپٹر بفاقی دارالحکومت پہنچ گئے ورلڈ فوڈ پروگرام کے لیے چھے خصوصی تیارے اور دو ہیلیکاپٹر اسلام آباد لینڈ کر چکے ہیں اس زمن میں کرائیسیس منیجمنٹ ڈیویشن نے سیویل ایوییشن آتھارٹی کو خصوصی این او سی کا اجرہ کیا تھا ایرپورٹ سے اغوانستان کے لیے آپریٹ ہوں گے جبکہ فکس ونگ کے تیارے اسلام آباد ایرپورٹ سے اغوانستان روانہ ہوں گے پاکستان نے یو این فوڈ پروگرام کو پاکستانی ایرپورٹ کے استعمال کی اجازت دی ہے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ تیز موصلہ دھار بارش ہوئی بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا آپ اس لن پیدا ہو گئی کئی موٹر سائیکلیں سڑکوں پر سلپ ہو گئیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز موصلہ دھار بارش سے موسم خوشگبار ہو گیا سرجانی ٹاؤن نورت کراچی نیو کراچی یو پی سوسائیٹی ناغن چورنگی مسلم ٹاؤن سقی حسن نورت ناظماباد لیاقت آباد لانڈی گورنگی ملیر ائرپورٹ سپر ہائیوے لنک روڈ نیو ملیر، سادی ٹاؤن، کلشن اقبال، گلستان جوہر، پہلوان گوٹ، شارہ فیصل، آئی آئی چندریگر روڈ، صدر سمیت مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں تیز اور کہیں موصلہ دھار بارش ہوئی کراچی کو صبح صویرے سے ہی گہرے بادلوں نے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا بارش کے باعث شہر کے متعدد علاقے بجلی سے محروم ہو گئے جبکہ ٹرافک کی روانی بھی متاثر ہوئی چیپ میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے سمندر میں بننے والا کلاوٹ ماس شہر کی جانے بھی بڑھ رہا ہے ہوا کا کم دباؤ جو سمندر میں جنوب مشرق میں موجود تھا اس نے شدت اختیار کر لی ہے پنجاب میں کرونا وائرس کی غیر معمولی صورتحال کے باعث صوبے بھر میں تمام سرکاری و نیجی سکول چھ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے مزید اعوال اس رپورٹ میں کرونا وائرس کے باعث پنجاب بھر میں اسکولز بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب میں کرونا وائرس کی غیر معمولی صورتحال کے باعث صوبے بھر میں تمام سرکاری و نیجی سکولز چھ روز کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راست کے مطابق تمام اسکول چھ ستمبر سے گیارہ ستمبر تک بند رہیں گے صوبائی وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس کا کہنا ہے کہ اسکول بند کرنے کا فیصلہ کرونا وائرس کی غیر معمولی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا ہے لہٰذا گھر پر محفوظ رہیں اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کریں ٹوکیو پیرالیمپکس میں مردوں کے ڈس تھرو مقابلے میں پاکستان کے حیدر علی نے گولڈ میڈل جیت لیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ٹوکیو پیرالیمپکس میں مردوں کے ڈس تھرو مقابلے میں پاکستان کے حیدر علی نے گولڈ میڈل جیت لیا حیدر علی نے پانچ بھی مرتبہ پچپن اشاریہ دو چھے کی تھرو کے ساتھ گولڈ میڈل جیتا یوکرائن کے زویانک باون اشاریہ چار تین میٹرز تھرو کے ساتھ دوسرے نمبر پر آئے اور سلور میڈل کے مستحق ٹھہرے جبکہ برازیل کے ٹیکسیرا ڈی سوزا نے اکیوان اشاریہ آٹھ چھے میٹرز تھرو کے ساتھ تیسری پوزیشن پر برانس میڈل جیتا حیدر علی روان پیرالیمپکس مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی ہیں انہوں نے اس سے قبل بھی پاکستان کے لیے دو پیرالیمپکس میڈل جیتے مقابلے میں شرکت سے قبل حیدر علی کا کہنا تھا کہ ٹریننگ کے دوران خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کرونا بابا کے سبب ٹریننگ کی سہولیات نہ کافی رہیں جس کے سبب خود کو ویسے تیار نہیں کر پائے جو پیرالیمپکس جیسے عالمی مقابلے کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے مدید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پاراڈائز بوشہ ہاں سارا آدھانہ کادی باک اپ پارو کی نیجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان